نیوزیٹین کی خبر کا دمدار اثر ہوا ہے آواز یوجنہوں کی سست رفتار پر سرکار سخت ہوئی ہے سرکار نے نکائوں سے ادھورے پروجیکٹس کی جانکاری مانگی ہے جیپور میں ادھورے پروجیکٹس کی سدھلے نے آفیسرز بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں راجیو آواز یوجنہ کے مکانوں کے ادھورے کام کو پورا کروائے گی سرکار کل نیوزیٹین نے اس معاملے کا خلاصہ کیا تھا جس کے بعد اب اس خبر کا اثر ہوا ہے تو نیوزیٹین کی خبر کا یہ بڑا اثر ہوا ہے کہ اب سرکار جو ہے وہ سخت ہو گئی ہے آواز یوجنہوں کی سست رفتار کو لے کر تو جو ادھورے پروجیکٹس ہیں ان کی اب ریپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ادھکاری جو ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں پروجیکٹس کی سدھ لینے کے لیے دراصل کل ہی نیوزیٹین نے اس خبر کو پرمکتا سے دکھایا جس کے بعد اب اس خبر کا اثر ہوا ہے اور جو ادھورے پڑے مکان ہیں اس کی سدھ لینے کے لیے ادھکاری پہنچے لبلی ہمارے سیوگی ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لبلی کل ہی اس خبر پر چرچہ بھی ہو رہی تھی بات بھی ہوئی نیوزیٹین نے پرمکتا سے اس خبر کو دکھایا اور اب نیوزیٹین کی خبر کا بڑا اثر ہم کہیں تو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے دیکھیں بلکل ایک لمبا انتظار ہو گیا تھا اب شیخ دوہزار سہودہ کے بعد پر یہ پروجیک پوری طرح سے سوچ پڑا ہوا تھا اور جیسے ہمیں اس کی جانکاری ملی ہماری کلیم کو ہم لوگ موقع پر گئے اور تمام پہلیو جو تھے اس یوزنہ کے وہ اومنے جنتا کے اور سرکار کے سامنے رکھے سرکار بہت ناراض ہوئی ہے نگر نگم پر اور سرچہ چنی بھاگ پر کڑی فٹکار جو ہے وہ مکہ منتری کارلے کے اور سر نگری بھکاس بھاگ کے افسروں کو پڑی ہے اور ان سے پورے پروجیک کے بارے میں دوستر دوستے جانکاری کے جو آدیش ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کہ تمام جو پردان منتری آواز یوزنہ کی پروجیکٹ ہیں ان کی جانکاری دی جائے اب سے کچھ دیر پہلے شانتی دھاریوال سے ہماری بات دی انہوں نے اس پورے مسئلی کی جانکاری ہم سے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے جو بھی زاپر واپسر رہے ہوں گے ان کے غلاب سخت سے سخت کارلے کی جائے گی ساتھی ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر پھلاہ وہ دو دنوں کے کوٹہ پروجیکٹ ہیں کوٹہ سے لوٹتے ہیں پردان منتری مکہ منتری آواز یوزنہ اور راجیو آواز یوزنہ یعنی کہ تمام آواز یوزنہوں سے جو بھی جو بھی پریوجنہ ہے اس کو لے کر کے سرکار کے اس طرح پر ایک جہن منتن بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک کے اندر تمام یوزنہوں کی جانکاری مانگی گئی عدیقاریوں سے اور عدیقاریوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جانکاری چھپائے گا تو اس کے غلاب سخت کارلے بھی کی جائے گی گل ملا کر کے جو سست افسر سائی ہے راجستان کی اس کو جگانے کا کام نیوز 18 نے اپنے ساماجی سروکار نباتے بھی کیا ہے اور سب سے بڑی رہات کی بات جتب ہوگی ہم اس خبر کی کامیابی کو تب ہی بنا پائیں گے جب عام گریب یکتی کو عام یکتی کے مکان کے سپنے کو ساکار کرنے کا کام راجستان کی سرکار کرے گی اور ان یوزنہوں کے مادگیم سے جو پیسہ آ رہا ہے ڈلی سے اس کا صدوپیوگ ہو پائے گا کل سپنے ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ بھی جڑے تھے ہم نے اس یوزنہوں کی گراؤنڈ ریپورٹ کو جنتہ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ آکرکر وہاں کے حالات کیا ہیں کیول جیپور کے بانگی بھر کے قریب تین ہزار مکان جو ہیں وہ پچھلے پانس سے چھے سالوں سے پوری طرح ان کی حالت ہو چکے کھڑکی دروازے چور لے چکے ہیں اور سماج کنٹکوں کا وہاں پر جمع رہا ہو گیا ہے امید کی جانی چیز ہے بشیک کی اس پورے معاملے کو لے کر سرکار نے جس طرح کی سجکتہ دکھائی ہے اب سر بھی اسی طرح سے کام کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو سرکار نے دو ٹوک چیتاؤں نہیں دی ہے کچھ دیرے میں آپچاریک آدیش کے بارے میں جو ہے وستریت چرچہ جو ہے وہ ہوگی اور آنے والے دو دنوں کے بعد جب بیو ڈی ایج منتری شانتی داریوال جیپور پتھا رہیں گے اس کے بعد میں تمام آواز یوجناوں کو لے کر ایک وستریت بیٹھک ہوگی بیٹھک کے اندر نیوز ایٹین راجستان کی خبر کے بارے میں چرچہ کی جائے گی کیا کر کر ایسے کون سے پروجیکٹنگ کی کل ملا کر کہ سرکار کو جگانے کا کام چوتھے اسم کا ہوتا ہے میڈیا کا ہوتا ہے وہ کام نیوز ایٹین نے پوری طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے اب سرکار کے اوپر پوری طرح کی آگئے ہیں ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ پروجیکٹ جس کو لے کر کہ خبریں سامنے آئی اور نیوز ایٹین نے پرمختہ سے اس خبر کو دکھایا اور اس خبر کا اثر ہوا ہے اور اثر تب پورا ہوگا جب یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ آواز ان غریبوں کو ملیں گے جن کے لیے ان کا نرمان کیا جا رہا ہے فیلال بہت شکریہ آپ کا لولی ان تمام جانکاریوں کے لیے تو نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے